مجھے شروع سے شونک تھا جوپ کروں اپنا نام بناوں نہیں ضرورتیں وگرہ خود پوری کروں میں جوپ کرنے کے لئے گئی ہوں کہ مجھے آگے کسی کو ٹھیک کھانے میں لے کے گئے ہیں کہ آج سے ہی ادھر ہی آپ نے رہنا ہی ادھر سے ہی آپ نے کام پہ جانا کرنا ہے رات ہونی تو پھر جب میں نے دیکھنا لڑکیاں اتنی لڑکے بھی آنے آدمی آنے دو دن میں نے کا بتانے کیا سینہ ادھر کا چار پان دن گزرے پھر انہوں نے مجھے بھی بولنا سٹارٹ کر دیا یہ دیکھیں آپ نے اگریمنٹ کیا ہوئے اگر آپ یہ نہیں کام کریں گے تو مطلب کے ساتھ زورز بردستی کریں گے دنگے پر آمو دکھانے کے لائک نہیں رو گی پھر مطلب کہ میں نے ایکسپٹ کر دیا میں کرتی دی کافی دیر تھا کہ انہوں نے مجھے تواف بنا دیا تھا جنہیں لوگ آتے ہیں بہت بہت عدد میں آتے ہیں لوگ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کا لڑکے اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہاں کے لڑکیوں کو بھی جوب دلانے کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں لڑکیوں کو جو ہے جوب کے بانے لے جاتے ہیں اور پھر جوب بانے لے جاکر انہیں کوٹوں پر چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ جاگا گلت کام کرتے ہیں تو کیا ہے پوری سٹوری تو چلے یہ ویڈیو میں جانتے ہیں میں شادمان شادمان رہتی ہیں کیا اسے ضرورت پر شاید تھی کہ آپ کو نوکلی کرنی پڑی مجھے شروع سے شانگ تھا کہ میں جوب کروں اپنا نام بناوں اور اپنی ضرورتیں وگرہ خود پوری کروں اور اس لئے پھر میں نے جوب کرنی سٹارٹ کی اور ایسے لوگوں مجھے مل گئے تھے کہ جنہوں نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی اور ایسے انہوں نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ ہم آپ کو اچھی جوب دلا دیں گے تو آپ کو نوکلی یا مطلب کہا کس نے تھا کس کے ریفرنس سے بھی وہ میرے جاننے والے تھے میں ان کی ریفرنس سے گئی تھی تو اس کے بعد مجھے بھی نہیں تھا بتا کہ وہ آپس میں مطلب کہ ان کی کیا مطلب کہ چال تھی کہ انہوں نے مجھے ایک تفایف بنا دیا تھا تو کیسا یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کیا کیا بھی اس میں آپ کو مشکل آئے پر ہیں میں جوب کرنے کے لیے گئی ہوں ادھر میں نے انہوں نے مجھے ساتھ آٹھ ماہ میرے سے جوب کروای اچھے طریقے سے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک ایگریمنٹ ہے تو اب وہ آپ نے اس کے اوپر سائن کرنے ہیں میں نے اس کے اوپر سائن کی ہے مجھے میں اردو نہیں پڑھ سکی انہوں نے اردو میں لکھا تھا اس بات کو ان کو پتا تھا تو میں نے کہا چلے یہ شاید پرمنٹ جوب کے لیے انہوں نے سائن کروا رہے ہیں پر انہوں نے پتا نہیں اس پہ کیا لکھا تھا کیا نہیں تو انہوں نے مطلب کہ مجھے آگے کسی کو ٹھیک کھانے میں لے کے گئے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کا مطلب کہ آج سے ہی ادھر ہی آپ نے رہنا ہے ادھر سے ہی آپ نے کام پہ جانا کرنا ہے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے مجھے رہائش بھی مل رہی ہے پاس کے پاس ہی اور جب رات ہونے تو پھر جب میں نے دیکھنا لڑکیاں اتنی لڑکے بھی آنے آدمی آنے تو پھر دو کو دن میں نے کہا بتا نہیں کیا سینا ادھر کا اور بھی جب چار پان دن گزرے پھر انہوں نے مجھے بھی بولنا سٹارٹ کر دیا تو پھر کیا نام دیتے ہیں میں نے ان کو بولا جن کی ریفنر سے میں کام کر رہی تھی تو انہوں نے مطلب کہ مجھے پھر وہ پیپر دیکھنے کہ یہ دیکھیں آپ نے اگریمنٹ کیا ہوئے اگر آپ یہ نہیں کام کریں گے تو مطلب کہ ہم آپ کے ساتھ زبردستی کریں گے کچھ بھی کریں گے پر آپ وہ دکھانے کے لائک نہیں رو گی پھر مطلب کہ میں نے ایکسیپٹ کر لیا میں کرتی دی کافی دیر تا پھر اس بندے نے جو بندے آتے تھے انہوں میں سے کسی نے میرے ساتھ شادی کر لی اور شادی کرنے کے بعد اس نے مجھے اس محول سے الگ کر لیا باہر لے گیا مطلب کہ اس وقت جب آپ نے اسے شادی کی گیا اس میں آپ کی بھی رضا مندی تھی یا آپ پھر صرف اگریمنٹ کیا نہیں نہیں میں نے رضا مندی کہ بھی بچلو میرے زندگی سواری ہے اس گانہ سے میں دور ہو رہی ہوں پھر میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی شادی کرنے کے بعد ایک سال بعد پھر مرے بیٹا ہوا پھر بیٹا ہوا تو وہ چھیک隻 ماں کا ہوا تو پھر میرا جو حزبند تھا وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا چھوڑ کے چلا گیا چلا گیا کیوں چھوڑ کی پتہ نہیں مجھے نہیں پتا وہ کیوں چھوڑ کے چلا گیا مجھے پتہ نہیں وہ کہاں گیا کہاں نہیں کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں تھا اچانکی وہ گیب ہو گیا پھر میں کیا کرتی بچہ پہلے تو مکیلی تھی پھر ایک بچہ تھا میرا ساتھ پھر میں نے اس کے خرچے لے پھر میں ادھر ہی گئی پریل تفائف کھانے میں انہوں نے کہا اب ہم نے نہیں آپ کو رکھنا ہم نے اور ریڈی پہلے رکھ لیا لڑکی پھر ادھر میری اممہ کو کسی نے بتایا بھی ایسے ایسے آپ کی بچی کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے تو میری ماما نے مطلب کہ ڈونڈا ہے بہت زیادہ ادھر بھی گئی انہوں نے کہا نہیں نہیں اب ہ ان لوگوں کو کیا ملے میری زندگی برباد کر کے اور کچھ لوگوں کی وہ اب بھی زندگی برباد کر رہے لڑکیاں مجبور ہو کے گھر سے باہر نکلتی ہیں اپنی سہولت کے لیے اپنی مجبوریوں کے لیے اور مرد ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ان کو استعمال کرتے ہیں جیسے آپ کے ساتھ ہوئے اور بھی کسی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا ہے بہت سے لڑکیاں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ خود بھی نہیں راضی ہوتی اور کچھ راضی بھی ہوتی ہیں پھر می ہیں ان کو کیا نام لیتے ہیں آپ لوگوں نے جو بھی کیا نا بہت غلط کیا ہے کیا کوئی لڑکی کے اندر ہمتی کہ وہ سٹین لے وہ بولے یا وہ کچھ کہی ایسا کہ ہمارے ساتھ ایسا نہ کیا جائے یا آپ لوگ اس طرح کے چیز سے باہر کیوں نہیں آتے ہیں مطلب کہ میرے ساتھ انہوں نے شادی کر کے مجھے تو اس چیز سے باہر نکال دیا پر وہ جو مجبور لڑکی ہیں ان وہ بتا نہیں کن چیزوں میں فسی ہوئی ہیں کہ وہ باہر نہیں نکل سکتی کیونکہ وہ بھی باہر شاید نک سکتی کیونکہ وہ بھی باہر شاید ان کو موقع نہ ملتا ہو اس گنگی سے نکلنے کا یہ کتنے گھنٹے میں سارا جو ناچ گانہ ہوتے ہیں یہ پانچ چھے گھنٹے میں ہوتا ہے پانچ چھے گھنٹے میں ہوتا ہے وہ بہت بہت راد میں آتے ہیں لوگ سننے بھی آیتا کہ وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی مطلب لڑکیوں کو اس ٹیم پیسے دیکھ لے جاتے ہیں کچھ ٹائم کے لئے تو کیا ہوا پر ہے ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہے بالکل ایسا ہے بالکل ایسا جو لوگ تھے ان کے ساتھ ہوئے ہیں یا اپنے پیانکوں سے دیکھتے ہیں میں نے پیانکوں سے دیکھا اور اپنے ساتھ والیوں کو بھی دیکھا ہے میں سے کسی نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ ہم لوگ یہاں بھی نہیں رہنا چاہتے ہیں یا ہمیں بھی ساتھ لے جو ہمیں بچارے ہیں ادھر کسی کو اجازت ہی نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں یا بیٹھیں انہوں نے سب لڑکیوں کو لگ لگ رکھا ہوتا ہے کیوں پتہ نہیں ہے کہ انام میں تھی کہیں بھاگ نہ جائیں یا کوئی ایسی ح مجھے شاید کر کے بھگا لیا جاتا ہے اور پھر میرے ساتھ کے کارنام اثر انجام ہو کے وہ جب آپ کی ساتھ ہیں انہوں نے کہا کہنا تو نے کہنا تھا پریمرزی سے آپ گئی ہو جو ہم نے ایک لائنٹ دیا تھا ہم نے اس کے ساتھ شاید کر لیا اس میں ہم لوگوں کا کوئی بھی مطلب کے نہیں ہے اگر آپ ادھر رہتی تو آپ سیف تھی اگر آپ نے پریمر آپ نہ ادھر کی رہی ہو نہ اس کی اس کی طرف کی رہی ہو نہ گھر والوں کے طرف سے رہی ہو آپ گھر والوں سے آپ نے راب تک نہیں کوشی کی نہیں نہیں میں ان کو کیا مو دکھاتی تو آپ مہینہ پیسہ بھیجتی تھی ہو جی بھیجتی تھی تو کیا کبھی گھر والوں نے آپ سے پوچھا نہیں ان کو وہ پوچھتے تھے میں ان کو یہ کہتی تھی میں سٹور میں جوب کر رہی ہوں تو آپ جب گھر رات رہتی نہیں تھی کیا گھر جاتی تھی آپ نہیں گھر نہیں جاتی گھر نہیں جاتی تھی تو انہوں نے کہا نہیں کون سا سٹور ہے کہ آپ گھر نہیں آتی ان کو بتا رہا کہ میں نائٹ بھی کر لیتی ہوں نائٹ ڈیوٹی بہت سی فیملیز کو ایشیو ہوتے ہیں کہ لڑکیوں ان کے دیر تک رات باہر رہے یا باہر بلکل باہر گزارے نہیں نہیں ان کو بتا رہا بھی اس کو شونک ہے تو وہ ان کو ایشیو بھی نہیں تھا اب آپ نے آگے کا کیا سوچا ہے کیا کرنا اپنے ساتھ آگے بس ابھی تک تو کچھ بھی نہیں اب جو بھی بہت غلط ہو ابھی میں آگے نہیں میرے ذکھام ٹھیک ہو جو میں تو دوستو جیسا کی آپ لوگ نے ویڈیو میں دیکھی لیا ہوگی کہ پاکستان میں کتنی اچھائی چھپی ہوئی ہے بہی وہاں کے لڑکے کتنے اچھے ہوتے ہیں لڑکیوں کو جوب دلانے کی بہت پوری پوری کوشش کرتے ہیں اور لڑکیوں کو بھکا کر کے انہیں جو ہے جوب دلانے کے بہانے باہر لے جاتے ہیں اور پھر انہیں کوٹو پر چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ جو ہے گلت کام کرتے ہیں انہیں بلیک مل کرتے ہیں کہ تم جو ہوں ہمارے ساتھ ایسا گلت کرو بہی ایسے ایسے بلیک مل کرتے ہیں اور پھر اس لڑکی کو مضبورن یہ سب کام کرنا پڑتے ہیں تو بہی پاکستان کے لڑکے اتنے بے شرم ہیں انہیں جلدہ سے بھی شرم نہیں ہے کہ یہ ہماری ماں لگتے ہیں ہماری بہن لگتے ہیں کوئی لڑکی میں جوب کرنا چاہتی ہے تو بہی اس کی مضبوری ہی ہوتی ہے جوب کرنے کی تو بہی وہ لڑکے جو ہے ان لڑکیوں کی مضبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو ہے انہیں باہر لے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا گلت کام کرتے ہیں تو بہی پاکستانیوں کیسا بلکل نہیں کرنا چاہتے ہیں بہی پاکستانی ویسے کسی کی سننے تو والے نہیں ہیں پر پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کیسا نہیں کرنا چاہتے ہیں تو بہی آپ ہمیں اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور ویڈیو کو لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے گا ہمیں دیتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں بائی بائی